سیکھ صاحب میرا سوال ہے کہ ہم لوگ جو سے ڈیلر تھے دس آدمی تھے راسن گروپ چلاتے تھے سرکار کے طرف سے جو راسن آتے تھے وہ راسن جو سے ایک دو بار راسن ہم لوگ بیچ دیئے تھے رہے ہیں سیکھ صاحب تو اس کے بارے میں کیا کل قیمدین ہم لوگ کا پکر ہوئے اس کے بارے میں تھوڑا ہو جاہت کرتے ہیں میرے خیال سے بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ جو راسن ملتا ہے حکومت کی طرف سے اس کے کچھ ڈیلر ہوتے ہیں ان کو تقسیم ڈسٹیبیٹ کرنے کے لیے اور وہ انتہائی سستے داموں میں ان کو جو ہے اسے ڈسٹیبیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ہم نے اس کو بیچ دیا تھا ان کی مراد شاید یہ ہے کہ ہم نے اس کو غلط طریقے سے بیچ دیا تھا ظاہر ہے اگر آپ نے غلط طریقے سے بیچا ہے تو آپ نے غلط کیا ہے گناہ کیا ہے اور یہ خیانت ہے یہ بندوں کے حق کے ساتھ زیادتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو بیچ دیا تھا مان لیجی آپ نے دس کنٹل غلہ غلط طریقے سے بیچ دیا تھا تو اب وہی دس کنٹل غلہ لاکر کے لوگوں میں اسی ریٹ پر ڈسٹیبیٹ کیجئے جو ریٹ حکومت چاہتی ہے اس کی تلافی کیجئے آپ کیونکہ وہ غریبوں کا حق تھا جن لوگوں کا حق آپ نے غلط طریقے سے لے جا کر کے بیچ دیا اب آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ اتنا غلہ لاکر کے آپ اسی ریٹ میں بیچئے جس ریٹ میں اس کو بیچنا چاہیے تھا یہ اسی تلافی ہے اس حساب سے بھی استطاعت نہیں تو کیا کریں سکھ سب اور اس گناہ کے لیے شرمندہ ہے دیکھیں شرمندہ ہے اچھی بات ہے شرمندگی سے اللہ رب العالمین اپنا حق ماف کر دے گا لیکن جو بندوں کا حق ہے وہ آپ کو دینا ہے آپ نے کتنا بیچ دیا تھا اس کا مطلب لمبی مدت تک کسی کرپشن میں آپ لوگ رہے ہیں وہی دو تین بار ہے سکھ سب دو تین بار تو اتنا غلہ آپ انتظام کر کے ان لوگ غریبوں کو پہنچائیے تھوڑا تھوڑا کر کے دیجئے دکان بھی چھوڑ دیئے ہیں دکان بھی چھوڑ دیئے ہیں دیکھیں جو حق ہے یا تو آپ جو ڈپارٹمنٹ ہیں آپ ڈپارٹمنٹ کے سامنے سرنڈر کیجئے بتائیے کہ ہم نے ایسے اتنا کرپشن کیا تھا سرکار اس کا آپ کا محاسبہ کرے گی اگر سرکار نے ماف کر دیا تو پھر ماف ہے کیونکہ سرکار نے ہی دیا تھا اگر سرکار بھائی پہلا حق تو سرکار سرکار کا ہے سرکار نے دیا تھا کہ اس کو بھاٹیے آپ وہاں پہ بتائیے کہ ہم نے ہم سے ایسا کرپشن ہو گیا ہے اگر سرکار نے کہا کہ چلو تم نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا ہم ماف کرتے ہیں تو ماف ہے اور ورنہ آپ وہ غلہ لا کر کے جن غریبوں کا حق تھا ان کو دیں گے تب ہی وہ حق ادا ہوگا اور آپ تھوڑا تھوڑا جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کیجئے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجئے اور یہ اس سوال اور اس جواب کے اندر ان لوگوں کے لئے بھی نصیحت ہے جو اس طرح کے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں صرف ایسا نہیں کہ راشن باٹنے والا مسئلہ بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں مسلم بھی ہوتے ہیں غیر مسلم تو ظاہر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے لیکن جو مسلمان ہیں بہت سارے سیاسی اور حکومت کی طرف سے بہت سارا جو بجٹ یا بہت ساری جو اسکیمیں آتی ہیں اس کو کھا جاتے ہیں وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا کیونکہ یہ حکومت سے ملا ہوا ہے وہ جو آپ کو ملا ہے وہ لوگوں کا حق ہے اگر اس پہ آپ کرپشن کرتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں تو ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا ہوگا اللہ رب العالمین کے اہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ سرکار سے ملا ہوا ہے تو وہ جو ہے ماف ہے پہلی بات تو آپ سرکار کے مجرم ہیں دوسری بات آپ عوام ناس جن کا آپ کھا رہے اس کے مجرم ہیں اور ایسی صورتوں میں میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ان سیاستدانوں کو دیکھئے جو آپ کے آت پاس ہیں الیکشن میں جو اوٹ مانگنے آتے ہیں آپ اپنے آپ کو اویر کیجئے اور دیکھئے کہ کون کرپٹ ہے آپ اس سے اس کی کرپشن کا حساب لیجئے ہندوستان میں کسی زمانے میں ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندی نے کہا تھا جو بہت مشہور ہے بات عوام میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم ایک روپیہ دیتے ہیں تو وہ پندرہ پیسہ یا کتنا اس طرح سے انہوں نے کہا تھا پہنچتا ہے تو یہ جاتا کہاں ہے یہ جاتا کہاں اوپر سے نیچے تک سب کھاتے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ تو آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے اس کے لئے دنیا ہی سب کچھ ہے ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں لیکن جو مسلمان ہیں مسلمان بھی اس میں ملوث ہیں تو جو مسلمان ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ یہ کھا رہا ہوں اس کا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے کل کو اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے تو اس لئے لوگوں کو سمجھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ یہ عوام الناس کا پیسہ ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں حکومت نے دیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ایک کوری کوری کا حساب دینا ہوگا